بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you all are doing well سٹوڈنٹس آج کا ہمارا سی ایس تری سیرو ٹو جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی یہ لیکچر سیریز اس کا لیسن نمبر نائن ہے لیسن نمبر نائن میں ہم بولین الجبرا اور اس کی سمپلیفکیشن دیکھیں گے سمپلیفکیشن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو لیکچر نمبر ایٹ ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا وہ اگر آپ کو اگر نہیں آتا آپ نے نہیں سنا تو آپ یہ لیکچر نمبر نائن نہیں کر سکتے وہی ہے سب کچھ اس میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دی گئی ہیں چیزیں آپ لیکچر نمبر ایٹ لازمی دیکھیں اس کو دیکھنے سے پہلے پچھلے سارے لیکچرز کا لینک دے دوں گا ورسپ گروپ کا بھی لینک دے دوں گا تو کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ اس میں بھی پچھلے لیکچرز کی طرح آپ کو میں ہائلائٹ کر کے امپورٹنٹ شارٹ کوئسچنز اور کوئیز وغیرہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ ہی آپ نے کرنے ہیں اور جو چیزیں نہیں کروانے والی وہ آپ کو نہیں کروائی جائیں گی انشاءاللہ آپ کو نیڈڈ مٹیریل ہی کروائی جائے گا جی تو بولین الجبرا اور اس کی جو سمپلیفیکشن ہے یہ اس میں ہم نے دیکھنی ہے بولین الجبرا اور اس کے کچھ رولز ہم پچھل لیکچرز میں دیکھ کے آئے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے وہ کہتا ہے ہمیں سارا کچھ سمجھ آ جائے گا اچھا آپ نے یہ دہان سے سمجھ لینا ہے اگر آپ نے لیکچر نمبر ایٹ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی دیکھیں ایکزیمپل نمبر ون دی ہوئی ہے یہ ہمیں سرکٹ دے دیا گیا ہے یہ سرکٹ دے دیا گیا ہے سرکٹ سے کہتا ہے بولین ایکسپریشن فائنٹ کر دیں یہ اس کی بولین ایکسپریشن آ گئی یہ کیسے آئی یہ اپنے دہان سے سمجھنا ہے اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ نے پیچھل لیکچر نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ سکے جی تو ہم نے پیچھل لیکچر میں پڑا تھا کہ یہ ہے انڈ گیٹ یہ آر نہیں بلکہ نار گیٹ ہے کیونکہ ببل لگی ہے ببل نہ ہوتی تو یہ آر گیٹ ہوتا یہ ببل جو ہے اس کی وجہ سے یہ کون سا گیٹ ہے نار گیٹ یعنی کہ آر گیٹ کے اوپوزٹ آر گیٹ کے الٹ کام کرے گا یہ یہ انڈ گیٹ ہے اور یہ نینڈ گیٹ ہے کیونکہ اس میں دیکھیں ببل نہیں ہے یہ ببل ہے یہ گیٹ اس کے اوپوزٹ کام کرے گا اچھا جی آپ دیکھ لیتے ہیں یہ نار گیٹ آپ کو پتا ہے یہ انورٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا کمپلیمنٹ کر دیتا ہے اب اس سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جو انڈ گیٹ ہے یہ پروڈکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نے اے اور بی بار بی بار کیسے آیا بی کو ہم نے نارٹ گیٹ لگایا اور بی بار بن گیا اب اس کو دو انپٹ دیں ایک اے اور ایک بی بار تو اس نے کیا کرنا ہے پروڈکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پروڈکٹ کرتا ہے انڈ گیٹ تو ان دونوں کا پروڈکٹ کر کے اس نے ہمیں اوٹ پٹ دے دیا ٹھیک ہے اب اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں اس کی طرف یہ بھی انڈ گیٹ ہے یہ بھی product کرے گا c اور d input đین output اس نے دے دیا c d ٹھیک ہے اب یہ جو 5 والا ہے 5 والے میں a a کا جو input ہم نے ایک اس کو دیا a دیا یعنی کے a کا complement کیونکہ not gate لگا دیا a کا complement بن گیا اس کو تین input دیئے a کا complement اور b کا complement دے دیا اور a دے دیا اس کو c d یہ تین input دیئے ٹھیک ہے یہ والا یہ والا اور یہ والا اس نے کیا کرنا ہے یہ کیونکہ نینڈ گیٹ ہے اس نے کرنا سب کا پروڈکٹ ہے لیکن انڈ گیٹ کا اپوزٹ یعنی کہ سب کا کمپلیمنٹ اوپر دے دے گا یہ انڈ گیٹ کا فنکشن ہے سارا ٹھیک ہے یہ انڈ گیٹ کیا انڈ گیٹ کرنے کے بعد اوپر اس نے سب کے اوپر کیا کر دیا کمپلیمنٹ کیوں یہ اس ببل کی وجہ سے ٹھیک ہے اب آجیں جناب اس کی طرف آر گیٹ کیا کرتا ہے پلس کرتا ہے لیکن یہ نور گیٹ ہے یعنی کہ نور گیٹ ہے اس کے اپوزٹ کرے گا تو یہ اس کا ایک انپوٹ ہے اس کا یہ ہے جب ہم نے یہ دونوں انپوٹ اس کو دیئے تو یہ ان دونوں کو پلس کر دے گا اور اس سب کے اوپر ایک بار لگا دے گا یہ جو سب سے اوپر بار ہے اور یہ بار کیوں آئی کیونکہ یہ ببل کی وجہ سے یہ نور گیٹ ہے اس لئے تو یہ اس طرح سے اس کی ہم نے یہ جو ایکسپریشن ہے فائنڈ کر لی تو اس طرح سے اگر آپ نے پشل لیکچرز اور نینڈ ان گیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کونسا ملٹیپلائی کرتا ہے کونسا پلس کرتا ہے تو یہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو سمجھا دی وہی اس نے بتا دیا کہ اس کی آؤٹپٹ کیا ہے اس کی آؤٹپٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہی اس کا پھر جو ہے ٹیبل بنا دیا ٹیبل میں نے پشل لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا تھا لیکچر میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے کمبینیشن ہمارے پاس بنیں گے یہ جتنے ہمارے پاس انپٹ ہوں گے اس پر اتنے ہم کر دیں گے یہ 4 انپٹ ہے یہ بی سی ڈی تو ریس ٹو پا fertilizer تو یہ 16 بنتا ہے یہ 16 کمبینیشن ہمارے پاس بنیں گے پہلے 8 0 ہوں گے دوسرے 8 1 پھر 4041 4041 پھر 2 0 2 1 ٹو 0 2 1 پھر 1 0 1 0 1 0 1 01 اس طرح سے اور اس کی output یہ میں نے آپ کو بتایا تھا logic converter ewb software ہے electronic workbench آپ وہ install کریں logic converter پہ جا کے آپ یہ expression simple لکھ دیں اس کی جو expression ہمارے پاس آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا logic converter جو ہے وہ اس کو table میں convert کر دے گا اس سارے chapter میں ہم simplification ہی بڑھیں گے ٹھیک ہے اور simplification آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تب آئے گی اگر آپ نے lecture number 8 کے rules جو ہیں وہ 12 rules ہیں وہ آپ کو آتے ہوں گے تو یہ آپ خود کر لیں گے یہ 9th 10th کی math والا حصہ آب ہے آسان سا ٹھیک ہے لیکن آپ کو rules آنے چاہیے تو وہ rules آپ نے اچھی طرح سے رٹ لینے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ expression دی گئی ہے اس کو کہتا ہے وہ کیا کرو اس کو simplify کرو demargan second law اس نے استعمال کیا ہے یہ second law ہے اس نے revise کر دیا ٹھیک ہے یہ پیچھے ہم پڑ کے آئے ہیں یہ last lecture number 8 میں ہے اچھا تو یہ law استعمال کرتے ہوئے اور یہ دیکھو میں نے highlight کیا ہے rule number 9 اس میں استعمال ہوئے ہیں وہی جو 12 rule کہہ رہا ہوں اس میں سے rule number 9 اگر rule number 9 آپ کو آتا ہے مسئلہ نہیں اگر یہ آتا ہے تو پھر آپ simplify نہیں آتا تو پھر آپ simplify نہیں کر سکتے اس لئے کہہ رہا ہوں rules آپ نے مست یاد کرنے ہیں rule number 9 اس نے کیا ہے follow ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہاں پھر using distributive law یہ میں detail میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ laws ہیں اگر laws آپ کو آگئے تو یہ آپ simplify خود کر لیں گے صرف laws کا یہ چکر ہے اور rules کا آپ نے rules اور laws کر لینے ہیں کرنے کے بعد یہ اس کی simplified equation آگئی اور اس کے بعد اس کا بالکل اسی طرح truth table بن جائے گا جیسے میں نے بتایا کہ آپ logic converter میں بنا سکتے ہیں اور جتنے inputs ہیں آپ two rails to power اتنے inputs کریں اور اتنے اس کے combination بنا دیں combination بنانے آپ کو دکھا دیئے میں نے اب یہ دیکھ لو یہ f is equal to a b c d ٹھیک ہے یہ ایک دھی گئی ہے expression وہ کہتا ہے اس کا جو ہے circuit بنا دیں یہ دیکھ لیں اچھا یہ نا انہوں نے گلتی کیا a کے اوپر بھی bar ہے اور b کے اوپر بھی bar ہے ٹھیک ہے a اور b کے اوپر bar ہے یہاں سے mistake ہو گئی ہے ان سے اچھا جی تو ہم کیا کریں گے a اور b کے اوپر bar ہے bar بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے not gate کا استعمال کرتے ہیں a اور b کے آگے not gate لگا دیا اس لیے لگایا تاکہ یہ a bar اور b bar آجائے ٹھیک ہے یہ a bar ادھر a bar input دے گا یہ b bar دے گا اب a bar b bar اور c d یہ چار input دیئے کس کو and gate کو اور and gate کیا کرے گا ان کو multiply کرے گا یعنی کہ a bar b bar c d تو اس کا جو result ہے وہ output کیا دے گا یہ والی expression دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس expression کا ہم نے یہ logic circuit بنا دیا اس کے بعد finding the boolean expression وہ کہہ رہا ہے یہ ایک circuit دیا گیا ہے اس کی boolean expression find کریں جیسے اوپر میں نے کروایا بلکل ویسے ہی ہے and gate our gate nan gate اور not gate کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ وہی چیزیں explain کی گئی ہیں یہ اسی طرح بلکل truth table بن گیا ٹھیک ہے inputs آپ نے دیکھ کے boolean expression simplification یہ پھر وہی اصل میں simplification کی بات ہے سارے اس میں lecture میں تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کو جب simplify ہے ٹھیک ہے کہ a dot b یہ first law ہے demargan کا ٹھیک ہے a dot b کا bar ٹھیک ہے b bar is equal to a bar اور plus آ جاتا ہے multiply کے جگہ plus آ جاتا ہے b کا bar الگ سے آ جاتا ہے تو اس کا کیا کریں گے اس میں دیکھیں کتنے ہیں یہ expression اوپر دی گئی ہے a b c ٹھیک ہے c d اور یہ تو 4 بن جاتے ہیں یہ والی جو expression انہوں نے truth table بنیا ہے اس میں صرف انہوں نے صرف 3 3 جو ہیں input دی ہیں 1 2 3 دیکھیں 2 raise to power 3 تو یہ 8 ہوتا ہے تو 8 combination ہمارے پاس بن گئی 4 0 4 1 4 2 0 2 1 2 0 2 1 پھر 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 اس طرح سے کر کے تو اس کا output ہم نے fine کر دیں یہ بالکل وہی simplification rules apply کی ہوئے ہیں truth table یہ زیادہ ضروری اس میں بس آپ نے دیکھ لینا ہے یہ سمجھانے والی بات نہیں ہے آپ کو سمجھا جانے چاہیے اب یہ expression دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ b bar ہے تو b کے آگے ہم نے inverter لگا دیا اور باقی ویسے اس کو input دے دیئے آپ کو پتہ ہے r gate کیا کرتا ہے plus کرتا ہے تو یہ سب کو plus کر کے یہ valance دے دے گا اچھا اب یہ most important چیز standard SOP form کیا ہوتی ہے یہ میں نے پچھل ایکچر میں بتایا تھا SOP form میں ہم کیا کرتے ہیں SOP کا مطلب ہے sum of product sum of product تو اس میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو last پہ ہے وہ پہلے perform کرتے ہیں یعنی کہ p product اس میں product ہم پہلے perform کرتے ہیں اس کے بعد sum perform کرتے ہیں کیسے یہ دیکھ لیں یہ اس میں rule apply کیا ہوئے اس نے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے product یعنی کہ یہ اس دونوں کا product find کریں گے product find کرنے کے بعد پھر اس کا plus کریں گے اور پی او ایس میں کیا ہوتا ہے product of some form اس میں ہم پہلے some find find کریں گے جو last پہ ہے وہ پہلے find کریں گے یاد رکھ لیں sum of product یعنی کہ پہلے some perform کریں گے some perform کرنے کے بعد پھر اس کا product perform کریں گے اور یہ rule اس نے دیا گیا ہے کہ a bar is equal to zero تو یہ اچھا میں نے یہ سمجھانے کے لئے آپ کو یہ highlight کیا ہوا ہے plus کا sign تو یہ دیکھیں پہلے ہم اس میں کیا کریں گے ہم نے کہا sum ہم اس میں پہلے sum کریں گے ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ تینوں کو sum کریں گے plus کریں گے plus کرنے کے بعد پھر ان تینوں کو plus کریں گے جو بھی آنس آئے گا ان کو پھر multiply کریں گے یعنی کہ پہلے sum کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو multiply کریں گے اچھا یہ ایک بہت important آپ کا mcqs بھی ہے ٹھیک ہے اور short question بھی آجاتا ہے converting standard sop and pos farms تو یہ کیسے ہم convert کرتے ہیں دیکھیں اس کا circuit جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں جب ہم نے sop بنا رہے ہیں تو sop میں میں نے بتایا تھا پہلے ہم product کرتے ہیں تو product کون سا gate perform کرتا ہے آپ کو یاد دونے چاہیے end gate ٹھیک ہے end gate product perform کرتا ہے r gate plus perform کرتا ہے یعنی addition perform کرتا ہے تو اس میں پہلے end gate استعمال ہوگا پھر r gate استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ combination اور pos میں کیا ہوگا پہلے ہم pos میں some یعنی کیسے perform کرتے ہیں some کون کرتا ہے اور پہلے اس میں r gate استعمال کریں گے پھر ہم اس میں end gate استعمال کریں گے یہ آپ کا بڑا important quiz ہے اس کے بعد min turns اور max term کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ difference میں نے آپ کو ادھر بتا دیا گیا ہے یہ بھی ایک آپ کا important quiz ہے product term in the standard sop form are known as min terms جو اس کے product term ہوتے ہیں وہ min terms کہلاتے ہیں جو some terms ہوتے ہیں pos میں max term کہلاتے ہیں یہ نیچے انہوں نے table بنا کے دکھا دیا ہے min terms کیا ہوتے ہیں یہ product form کو ہم min terms کہیں گے یہ پلس والی form ہے یعنی addition ہو رہے تو یہ max term کہیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد binary representation کیا ہوگی دیکھیں binary representation کیا ہے یہ اپنے دھیان سے سمجھنا ذرا بات کو کہ جس کے اوپر بار ہوگا وہ zero ہوگا جس کے اوپر بار نہیں ہوگا وہ one ہوگا یہ دیکھیں a کے اوپر بار نہیں ہے تو a کی value کیا آگئی one b کے اوپر بار نہیں ہے b value one c کے اوپر بار نہیں one b کے اوپر بار ہے c کے اوپر بار دونوں zero ہوگئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اگر اس کی طرف دیکھیں تو یہ کہتا ہے some terms is equivalent to the zero for only one combination of variable value for all other variable values are standard میں بتایا گیا ہے یہ a ہے تو a zero آئے گا b zero آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارے یہ دیکھیں a zero b کا اوپر بار ہے b one آگیا c کے اوپر بار نہیں ہے zero آگیا d کو اوپر بار نہیں ہے یہ zero آگیا تو یہ point آپ نے note کر لینا ہے converting converting sop to pos میں کیسے convert کرتے ہیں یہ تھوڑا سا لیکٹر کیونکہ اس میں سمجھانے والی چیزیں تھیں تھوڑا سا length ہو سکتا ہے دیکھیں اب ذرا یہ تینوں کے اوپر بار ہے نا تو اس کا مطلب تینوں کیا ہے zero zero یہ دیکھیں zero 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 اس کے اے کے اور س کہ اوپر بار a اور c zero zero ہوگا a اور c zero ہے اور b یعنی کہ اس سب کی یہ ہم نے values لکھ لیں values لکھنے کے بعد ان کا canonical sum کیا ہوتا ہے یہ جو binary form ہے اس کا decimal number ہم لکھیں گے یہ zero 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 equal ہوتا ہے zero 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 one جو ہے یہ binary form decimal کے three کا equal ہوتا ہے اور یہ five کا equal ہوتا ہے یہ seven کا equal ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ converient پڑھ کے آئے ہوئے ہیں پہلے چار چپٹر میں تو آپ کو یہ آنی چاہئے اچھا اور اس کی جگہ ہم نے ایکویشنز لکھ دیں اب اس میں missing کیا ہے دیکھیں اس میں missing جو elements ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں وہ ہیں zero zero one ٹھیک ہے دیکھیں اس میں zero zero one نہیں ہے اور one zero zero اور اس کے بعد one one zero تو یہ تین missing ہے اس کی ہم بنا دیں گے equation ٹھیک ہے پی او ایس فارم یعنی پہلے sum کرتے ہیں اس میں sum والی equation بنا دیں گے میں نے بتایا کہ جس کے اوپر bar ہوگا sum میں ہم one لکھیں گے دیکھیں zero zero تو a b لکھ دیا یہ c جو ہے یہ one ہے اس کے اوپر بار لگا دیں گے یہ اے کے اوپر one ہے تو بار لگا دی دو zero ہے اس کے اوپر بار نہیں لگائی تو اس طرح سے ہم اس کی ایک پی او ایس کی ایکسپریشن ہے finder